ایکسپرڈ اوپینین جو شخصیت موجود ہیں انتہائی تجربہ کار سکلڈ ایک منجی ہوئے ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت بھی ہیں کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے پاکستان ریال اسٹیٹ ایجنڈ سرفسیز اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مارڈل ٹاؤن پراپٹی ڈیلر اسوسییشن کے فاؤنڈر چیئرمن بھی ہیں اتیکو رحمان جویا اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی جویا صاحب کیسے ہیں آپ جناب الحمدللہ میں بڑا مشکور ہوں جی ریالٹر نیوز اور آپ کا ایکسپرینٹ پوری پروگرام کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا جب ہمیں آپ سرکار تک اپنی بہت سی چیزیں پہنچانے چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے تینکیو جویا صاحب جویا صاحب ریال اسٹیٹ انڈرسی کی بات کرتے ہیں تو کبھی ایک ایسے سیچویشن تھی کہ بڑی خوشی ہوتی تھی یہی ریال اسٹیٹ انڈسٹری اسے پاکستانی معشت میں ایک بڑا سٹونگ اس کا ایک رول تھا لیکن اب کافی عرصے سے ایک عرصہ دراز سے یہ انڈسٹری زبو حالی کا شکار ہے کیا وجہ ہے اس کی سر جزاک اللہ جی ہمارے مسائل جو ہیں جی ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس سیکٹر کو ریال اسٹیٹ کو انڈسٹری کا درجہ دے جائے سوری انڈسٹری کا درجہ دے جائے لیکن بجائے کہ انڈسٹری کا درجہ دیا جاتا اس کے اوپر اتنے قدغن ہر جو کوئی سرکار آتی ہے وہ کسی بھی پارٹی سے آتی ہے اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ سارے بلیک اول ساری بلیک منی ریال اسٹیٹ میں پارک ہے یہ غلط فہمی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیر خزانہ کو شبر زیدی صاحب کو اور دیگر تمام اکومن ایکسٹریم کو ایون دن کے میرے ساتھ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ کے بات کریں میں آپ کو ایک ایک فیکٹنگ فگر کے اوپر اپڈیٹ کر سکتا ہوں کہ پرابلمز کہاں پہ ہیں اور اس کا سلوشنز کہیں لوگ پرابلمز بلتاتے ہیں میں معذرت کے ساتھ میڈیا کے اوپر جب کبھی بات کی جاتی ہے اربوپتی ریل اسٹیٹ ایجنٹ اربوپتی ریل اسٹیٹ ایجنٹ مافیا ریل اسٹیٹ میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو آپ کو ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں اور جس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے جیسا محبے وطن پاکستانی اس سیکٹر کوئی ہے ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قربانیاں سب سے سب تمام انڈرسٹری سے زیادہ ہیں آپ کو تھوڑا سے اس پہ غور کرنا ہوگا جب جرمنی میں وار ہوئی اور جرمنی ڈیمالش ہو گیا تو جرمنی نے یہ ڈسین لیا جب ہر طرف سے امداد ملنا نممکن تھی ایون دن کہ پاکستان نے بھی اس وقت دو کروڑ ڈالر دیے جرمنی کو ریکارڈ پہ بات کرنا جا رہا ہوں آپ کو اپنی تاریخ جو ہے وہ درست کرنی ہوگی ریکارڈ کو دیکھنا ہوگا تو جرمنی نے ڈسین کیا کہ امارتیں بلندو بالا امارتیں اور کانسکشن شروع کر دو ہوا یہ کہ اس کا سریعے والا چل نکلا اس کا ٹی آر والا چل نکلا اس کی سٹیل انڈسٹری کھڑی ہوگی اس کی سیمٹ انڈسٹری کھڑی ہوگی اس کی سرامک انڈسٹری کھڑی ہوگی اس کی سینیٹری کی انڈسٹری کھڑی ہوگی اس کی پی وی سی پلاسکر کی انڈسٹری کھڑی ہوگی اس کی تمام افرادی قوت کو روزگار مل گیا اس کی ٹرانسپورٹ بیزی ہوگی پورے کا پورا ملک بیزی ہو گیا جب پورا ملک بیزی ہوا تو ہر ایک کو کام ملا اور ہر ایک جب کام ملا تو گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیکس جانے ناغریز تھے اور یقینی تھے اور کنفرم تھے جنابے والا میری گزارش ہے انتہائی جو ہمارے ایک انقلابی وزیراعظم ہے نواز شریف اپنا انقلابی وزیراعظم جو ہمارے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم سے کہ آپ اپنی جو پالیسی ہے اس کو رویو کریں اس کے اوپر گوھر کریں پچھلے دنوں ہماری آہ فیڈریشن ریالٹر آف پاکستان کی اوہ سرمنی تھی اس میں آہ جناب محترمہ میڈم آہ جو ہماری آہ آہ ڈاکٹر فردوس آسی کے اوان صاحبہ وہ تشریف لائی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ کمٹ کیا کہ میں انشاءاللہ آہ آپ کے لیے خان صاحب سے بات کروں گی تو میں اپنی ریالٹر فردرشن آف پاکستان کے نمائندوں سے اور تمام میڈیا آہ کے جو ادارے ہیں ان سے اور سپیشلی جہاں سے یہ ہمیں ریلیف ملنا ہے وزیراعظم پاکستان اور قبینا اور قومی اسمبلی اور اوان بالا سینٹ سے التجا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ ریل اسٹیٹ کو پنپ دے دیں اور ریل اسٹیٹ تب پنپے گا تب پہلے بھولے گا جب آپ اس کو ماں سگی ماں کا سلوک کریں گے تمام سیکٹر سے آپ سگی ماں کا سلوک کرتے ہیں ہمیں آج تک سب سٹیڈی ریلیف تو دھور کی بات آئے دن ٹیکس 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 آپ حکومت میں کیا سگیشنز دیتے ہیں کہ کیا ایسی حکمت یہ عملی اپنائی جائے کہ اسے دوبارہ اس تک کام ملے یہ انڈسٹری دوبارہ اپنے قدموں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے جناب جناب اس کو بہت خوبصور سوال کیا مشکور ہوں میں آپ کا ایک دفعہ پھر میں ریلٹر نیوز اور ایکسپرٹس اپینین پروگرام کا آپ کا مشکور ہوں تو ہمارا جو پرابلم ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے ذہن میں اپنے دماغوں میں کہ بلیک منی پارکس ہے ہرگز ہرگز بلیک منی نہیں ہے جب آپ کے انرجی کرائسز تھے آج سے پندرہ سال پہلے آپ کا جب ٹیکسٹائل سیکٹر بنگلہ دیش جا رہا تھا جب آپ کی شگر ملے بند ہو رہی تھی جب آپ کے گارنمنٹس کے یونٹ بند ہو رہے تھے جب آپ کی جتنی ساری ایکسپورٹ تھی وہ ساری کی ساری بند ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستانی جو سرمایہ دار ہے اس نے ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا کیا کرتا وہ اور کیوں نہ کرتا جب اس نے جب فیکٹریاں بند ہوئی تو وہاں پہ ہاؤزنگ پروجیکٹ بنے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں گورنمنٹ پہلے سمجھے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے گورنمنٹ کو ریلائز کرنا ہوگا کہ بلیک منی نہیں ہے بلیک منی ہے کیا آج میرا آفس موڈل ٹان میں ہے موڈل ٹان میں جو ایف بی ایر ویلیو ہے وہ ایک کروڑ نوے لاکھ روپے ہے اور ایکشل مارکٹ پرائس جو ہے وہ پانچ کروڑ پہ ہے تین لاکھ دس ہزار پے کا یہ جو گیپ ہے یہ گیپ میں نے نہیں رکھا ہوا اور اس گیپ کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ایف بی ایر ویلیو کے اوپر مور دن آلموس نائن پرسنٹ آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لینے ہیں سی وی ٹی سٹیم ڈیو ٹی کارپشن ٹیکس فیڈرل ٹیکس یہ ٹیکس جب آپ کلیک کرتے ہیں تو یہ مطلب ایک کروڑ نوے لاکھ کے اوپر آپ نے جب نو پرسنٹ ٹیکسز مجھ سے لینے ہیں اور یہ سرکاری ویلیو آپ نے گزٹ کیا ہوا آپ نے نوٹفکیشن کیا ہوا ہے فیڈرشن نے کیا ہوا ہے ہمارا ایف بی آر ویلیو اور ہمارا ڈسٹک نے ہمارے ڈیویجن نے ہمارے زلے نے کیا ہوا ہے ڈی سی ویلیو اب جب آپ دو ڈی سی ویلیو وہ میرا خیال ہے کوئی ایک پینسٹ کے قریب ہے اور ہمارے ڈی ایف بی آر ویلیو ایک کروڑ نوے لاکھ روپ ہے ایک کروڑ نوے لاکھ کے اوپر جو مجھے ٹیکسز پے کرنے ہوتے ہیں میرے سیلر نے جو میرے بائر نے جو خریدہ رہا ہے اس نے جو ایک کروڑ نوے لاکھ روپے ادا کرنے ہیں سیلر کو اس میں سے نو پرسنٹ تقریبا وہ بنتے ہیں آپ کے نو پرسنٹ کوئی ستارہ اٹھارہ لاکھ روپے اور وہ ستارہ اٹھارہ لاکھ روپے ایک کنال کی ٹرانزیکشن بیس مرلے کی ٹرانزیکشن کے اوپر سفید پلوٹ کے اوپر وہ بندہ پے کر رہا ہے ہماری سرکار سے یہ التجاہ ہے اب بلیک منی کس نے ارینج کی ہوئی ہے میرا ایک عام شہری کے ناتے آپ اکسپرٹ ہیں آپ بہت لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں میرا کھلا میڈیا کو سوال ہے میرا تمام میڈیا انکرز کو سوال ہے میرا تمام جو بڑے مشیط دانیں ان کو سوال ہے کہ ایک نوٹفکیشن آپ نے کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اتنا ہیوی بھاری بھرکم ٹیکس رکھا ہوا ہے اور وہ ٹیکس جب آپ ایف بی آر یا ڈی سی ویلیو میں لیتے ہیں نو پرسنٹ ہے آپ بجائے وہ نو پرسنٹ لینے کے ستارہ اٹھارہ لاکھ لینے کے آپ اس کو ایک پرسنٹ وفاق کرے دو پرسنٹ صوبہ کرے اور آپ اس کو ایکچل ویلیو کے اوپر لے کے ہیں آپ جب کیلکولیٹ کریں گے آپ آپ اگزیمپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ایک کروڑ نوے لاکھ کے اوپر تھارہ انیس لاکھ اور پانچ کروڑ ایکچل ویلیو کوئی آپ کے لوپول نہیں رہ گیا پانچ کروڑ کے اوپر آپ جب لیں گے تین پرسنٹ تو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ہی سولہ سترہ لاکھ روپے بن جاتے ہیں اس سے کیا فرق بڑھے گا جناب جوک آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ اکانومی وائٹ کرنی ہے ڈاکومنٹڈ کرنی ہے اکانومی ہوگی ڈاکومنٹڈ ایکچل ویلیو پہ آ جائیں لیکن آپ تناسب کم کریں اپنی سرکار اپنے جو ٹیکسز ہیں اس کا ہم چور نہیں ہیں ہمارے یہاں پیسہ نہیں ہیں آپ نے یہ قدغن لگا کہ اس کے اوپر جو سب سے بڑا قدغن ہے آپ نے ہمارے سیکٹر سے پیسہ نکالنے کے لیے گین ٹیکس لگایا ہے آٹھ سال کا پلوٹ کے اوپر اور چار سال کا آپ نے کیا اس کے اوپر مکان کے اوپر جو آپ نے گھر کے اوپر چار سال کا کیا ہے بلڈر گھر نہیں بنائے گا کیسے اپنے نام ٹرانسفر کروائے کہ چار سال بیچے گا تو گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا بھائی جن وہ دس ہاتھوں بکنا چاہیے تھا دس انویسٹر کو خریدنا چاہیے تھا اگر انویسٹرز اور ایکچول یوزرز کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ ایکچول یوزر کے لیے بھی پرابلم ہے کیونکہ آپ نے دو تلواریں کھڑی کر دی دو بیریئر لگا دیئے کہ آپ نے ایک طرف نعرہ لگا دیا تمام اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے دوسری طرف آپ نے ڈی سی ویلیو رکھا ہوا ہے ڈی سی ویلیو لے کے آتا ہے جو بندہ سیلر ہے وہ ڈی سی ویلیو پہ بیش کے جاتا ہے جب بینک میں جا کے پیسے ڈپوزٹ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تم پیسے کہاں سے لے کے آئے ہو تضاد ہے نا جی میں نے ایک چیز میں ایک سیلر چیز بیچی ہے میں نے بیچی ہے ڈی سی ویلیو کے اوپر کیونکہ گورنمنٹ کا خود گزت مجود ہے نوٹیفکیشن مجود ہے جب میں نے بیچی اس کے اوپر ہے اور میں بینک پیسے لے کے جاتا ہوں بینک کہتا بھائی جی آپ پانچ کروڑ کیسے جمع کرا سکتے ہیں کان سے ہیں تین کروڑ پہ میں کیا جواب دوں سرکار ٹیکسز ریشو کم کرے مارکٹ پرائس ایکچل پہ لے آئے میرا انویسٹر بھی واپس آجے گا میرا ایکچل باہر بھی واپس آجے گا اور لمبر آف ٹرانسیکشن جو مائنس میں چلی گئی ہیں کام نہیں ہوئی ہیں بیریر لگانے سے کام نہیں ہوئی نیچے چلی گئی ہیں نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہیں آفسیز بند ہو رہے ہیں پاکستان میں سے ہمارے پانچ لاکھ آفسیز ہیں جس میں سے ہمارا کوئی دو اکلاک کے قریب آفس بند ہو گیا ہے میرے ڈی ایچے میں سے بیریہ میں سے اور ڈگر سوسائٹیوں میں سے خیر آفس ہمارے بند ہو گئے ہیں ہمارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ مرج ہو گئے ہوئے ہیں اگر ایسی ہی صورتحال چلتی رہے تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں دیکھیں اس انڈسٹری کے ساتھ بہت سے لوگوں کا مستقبل جلا ہوا ہے بہت سے لوگ کا فیوچر ہے بہت سے کاروبار ہیں فورٹی فپٹی سے زیادہ انڈسٹریز ہیں جو کے ریل سٹیٹ سیکٹر سے وابست ہیں تو اگر یہی حالات رہتے ہیں یہی صورتحال رہتی ہے اگر یہ آٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں جی آپ بہت ظلم کرنے جا رہے ہیں پولیسی آپ آگے چلائیں گے آپ کا نہ سیمٹ سیکٹر اٹھے گا نہ آپ کا پی وی سی سیکٹر اٹھے گا نہ آپ کی سٹیل ایسین اٹھے گی نہ ہی آپ کی افرادی قوت کام پہ آئے گی آپ کے مزدور فارق بیٹھے ہیں آپ کے مستری فارق بیٹھے ہیں آپ کا آرکیٹکت فارق بیٹا ہے آپ کا انجینئر فارق بیٹا ہے آپ کی گوڑ ٹرانسپورٹ فارق بیٹھی آپ کا مارble انڈسٹری فارق بیٹھی ہوئی ہے آپ کی گن کے پچھپن کے قریب انڈسٹریز ہیں جو آپ کی خوڑی لین لگ چکی ہوئی ہیں آپ ریل سٹیٹ سے بریئر ہٹائیں آپ ریل سٹریٹ کو پنپ دیں میں آپ ایکشل اور جو ڈی سی ویلیو اس کا فرق ختم کریں آپ جو آپ نے جو گین ٹیکس لگایا اب اس کو ختم کریں آپ جو ٹیکس کی ریشو کم کریں آپ کی لمبر آف ٹرانزیکشن بڑھ جائیں گی جب لمبر آف ٹرانزیکشن بڑھیں گی تو میری high rise building بنیں گی ریل اسٹیٹ چلے گا نا جی ریل اسٹیٹ چلے گا تو high rise building بنیں گی high rise building بنیں گی تو آپ کا کاروبار چلے گا میں نے جو آپ سے پہلے آپ کا سوال تھا اس کے جواب میں جو میں نے جواب دیا اس کے ایک ایسا باقی ابھی میں وہ آپ کو ایکسپلین کر دینا چاہتا ہوں ضروری ہے جب آپ ریل سیٹ سے بیریر ہٹا دیں گے گین ٹیکس ختم کر دیں گے ایکچل مارکیٹ پہ پرائس لے آئیں گے اور آپ ٹیکس کو تین پرسنٹ سے اوپر نہ جانے دیں شرط ہے اس کے ساتھ آپ سمجھنا ہوگا آپ کو یہ ایک ایک اگزمپل میں نے دییا ہے کہ ایف بی آر ویلیو میکشمم پرائس ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے کسی چیز کی کسی لینڈ کی اس کی جو ریشو کا تناسب ہے وہ لیتا ہے نو پرسنٹ آٹھ سے نو پرسنٹ سرکار وصول کر رہی ہے ہم سے ہمارے سیلر سے باہر سے تو جو پیسے ہمارے باہر سے وہ وصول کر رہی ہے اگر اس کو اکانومی کو وائٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ وائٹ پیسے لے کے اور وائٹ پیسوں سے وہ چیز کو خریدے تو اس کا جو ٹیکس کا ریشو اس کو کم کرنا ہوگا جب ٹیکس کا ریشو کم آ جائے گا اتنے پیسے آج بھی مل رہے ہیں سرکار کو وہی پیسے اسی پلارٹ کے اوپر اتنا ہی ٹیکس گورنمنٹ کو اس وقت بھی جنریٹ ہوگا ٹیکس میں کمی نہیں آئے گی لیکن آپ کی اکانومی ساری وائٹ ہو جائے گی جب وائٹ ہو جائے گی تو آپ کا جو یہ والا چپٹر ہے اور ہمارا جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے گا ریل اسٹیٹ میں کھلی سیل بائنگ شروع ہو جائے گی کھلی سیل بائنگ شروع ہونے سے جب یہ دوبارہ انویسٹر واپس آئے گا دوبارہ دویل پر سٹینڈ کرے گا تو جب دوبارہ دویل پر سٹینڈ کرے گا ریل اسٹیٹ چلے گا تو سٹینڈ کرے گا ہائی ریز بیلڈنگ بنے گی ہاؤزنگ سوسائٹیز بنے گی آپ کے کمرشل پروجیکٹ بنے گے جب کمرشل پروجیکٹ بنے گے تو میں نے پہلے بھی گنوائیں آپ کو پھر دوبارہ گوشت کر دیتا ہوں سٹینڈ انڈسٹری پی وی سی انڈسٹری سامیک انڈسٹری مالبن انڈسٹری بھٹائے خشت آپ کے انجینئر آپ کے آپ کے آپ کے آرکیٹیکٹ آپ کے تمام آپ کی افرادی قوت ساری کی ساری گوڈ ٹرانسپورٹ آپ کی آئل آئل سیکٹر سارا کا سارا آپ کی بینکنگ چلے گی آپ کے بینک ہاتھ پہ آدھ رکھ کے بیٹھے ہوئے کون کرے گا اس ریشو کے اوپر کام سولہ سترہ پرسنٹ کے اوپر جو ایسا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ دیکھیں آپ آپ لوگوں نے ہر فورم پہ گورنمنٹ سے بات کی لیکن وہ کیا ایسے مطالبات تھے جو آپ بنوا نہیں سکے ابھی تک میں نے آپ نے شروع شروع میں ایک سوال کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا جب ٹیکسٹائل کا یونٹ ہمارا جب گورنمنٹس کے یونٹ جب پاکستان سے باہر شفٹ ہو رہے تھے ایسے پندرہ بیس سال پہلے کریسز میں جب انرجی کریسز تھے ہمارے تو وہ سارے کے سارے انویسمنٹس جو ہیں وہ ان کی پڑی ہوئی ہیں کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ریل سٹیڈ میں پڑی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ جب تک وہ بیریئر نہیں اٹھائیں گے گین ٹیکس والا گین ٹیکس لگایا کیونکہ یہ سمجھنا ہوں گین ٹیکس ہی لگایا گیا کہ آپ ایک چیز آپ نے مثال کی طور پر آپ پہ اوپر مثال رکھتا ہوں میرے بھائی نے ایک چیز آج خرید لیا ہے میرا بھائی اگلے پانچ سے آٹھ سال کے درمیان اس کو سیل کرے گا تو گورنمنٹ کو اتنے پرسنٹ ٹیکس دینا ہے نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ جو ٹیکس لے رہے ہے سیل ٹرانزیکشنل ٹرانسفر کے اوپر وہ لے گورنمنٹ اس کو فلیٹ مقرر نہ کرے گورنمنٹ تو روکنا چاہتی ہے اب روکنے سے یہ ہوا کہ آپ کا سیکٹر بیٹھ کیا لوگوں کی انویسمنٹ فسکیں گے آپ جتنی بار اس کو روکیں گے اتنی دفعہ انویسمنٹ فسکیں گے اس کو سرکل کو چلنے دیں گے جب چلنے دیں گے تو جو آپ کا انڈسٹریل ہے جو آپ کا مل آنر ہے جو آپ کا فیکٹری آنر ہے جو آپ کا سٹاکی ہے جو کام کر رہا ہے وہ ریل اسٹیٹ اس کے لیے سب سے سیف انویسمنٹ ہے وہ اس میں پیسے لگائے گا جب ہم اس کو منافع کما کے دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی پروڈیکشن میں بھی پیسے لگاتا ہے کوئی یونٹ ڈویلپ کر دیتا ہے کوئی فیکٹری آر لگا دیتا ہے کوئی کام آر کرتا ہے جب آپ ریل اسٹیٹ کو روک دیں گے ختم کر دیں گے ریل اسٹیٹ ضرورت ہے گھر بننے ہیں آپ کی عبادی کے حساب سے آپ کو ہر سال ڈسٹرک لاہور کے اندر آپ کو سمجھنا ہوگا پاکستان میں آپ کو کلکولیٹ کرنا ہوگا کتنے گھر بننے ہیں کتنے گھروں کی ضرورت ہے جب ایک چیز کی ضرورت آپ روک کیسے سکتی ہیں مہنگا مت کریں مہنگا مت آپ کی وجہ سے گھر مہنگا ہو گیا ہے پولیسیز کی وجہ سے پلوٹ مہنگا ہو گیا ہے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گین ٹیکس سے باہر آنا چاہیے باہر آنا پڑے گا بلکل باہر آنا پڑے گا گین ٹیکس ہمارے قتل کے مترادف ہے اور آپ ایکشل مارکٹ دو چیزیں کر لیں دو چیزیں میں چیلنج کر رہا ہوں دو چیزیں آپ جو آپ کا ٹیکس کا ریشو ہے وہ کم کر کے ایکشل مارکٹ ویلیو پہ لے جائیں گین ٹیکس ختم کر دیں میں لکھ کے دیتا ہوں ایک سال بعد ہماری اکانومی چیک کر لیں جوئی سب اب لاسٹ میں آپ سے ایک ہی آپ کی رائے چاہیے ہوگی کہ ایسی صورتحال میں آپ اپنے ریل اسٹیٹ برادری جو ہے جو آپ ڈیلر حضرات ہیں میں اپنی برادری کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں انہیں کیا رائے دیں گے کہ ایسی صورتحال میں انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیں جی ایسی صورتحال میں جو ہماری سوسائٹی تمام این او سی اور تمام سرٹیفیکیٹس ریجسیشن کے مرائل کمپلیٹ کٹ چکی ہوئی ہیں ان کو فوکس کریں ان کے اوپر کام کریں اور ہمارے ڈیلر کمیونٹی کو سوچ سمجھ کے کسی ہاؤزنگ یا کمرشل پروجیکٹ کی ترغیب دینی چاہیے پورے پاکستان میں اس وقت آپ کے ہو کا عالم ہے آپ کی اکانومی جو ہے وہ بلکل چل ہوئی ہوئی ہے تھنڈی ہوئی ہوئی ہے اور ریل اسٹیٹ کا ایک قلیدی کردار ہے کہ ریل اسٹیٹ کسی بھی غریب آدمی کے لوئر میڈل کلاس کے میڈل کلاس کے پرسن کے پیسے لگوائے جس نے گھر یا پلوٹ یا دکان خریدنی ہے یا آفیس خریدنے ہے تو اس کے پیسے وہاں پہ انویس کروائے جس پروجیکٹ کے تمام این او سی ان ہینڈ ہیں اور وہ بانڈری لائن کے اندر ہے یا کوئی پلازا بن رہا ہے تو اس کی لینڈ خرید لی گئی ہوئی ہے اور اس کی تمام ریجسٹن پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کی تسلی کر کے پھر آگے بڑھیں تاکہ جو ہمارے اوپر ہمارے پاکستانی بھائیوں کا ہمارے شہریوں کا ٹرسٹ ہے ہم اس کو مزید ڈویلپ کر سکیں اور ریل اسٹیٹ کی بکا رہے اور ریل اسٹیٹ پھیلتا بھولتا رہے جو سب شکریہ بہت مہربانی اللہ حافظ